سورہ البلد سے شروع کرنے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم واللحیل دا یخشا والنحار دا تجلا وما خلق الذکر والانتا ان نصائیكم لشتا فاما من آسمان واتقا وصدق بالحسن فسنو یسره لیلیسرا وَهَمَّا مَنْ بَخِرَ وَسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْغُسْرَا وَمَعْ يُغْنِيًا هُمْ عَلُهُ إِذَا تَرَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْغُولَى فَعَنْزَرْتُكُمْ نَعْلًا تَلَضَّى لَا يَصْلَهَا إِلَّا الْأَشْقَ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُ هَلْأَتْقَ الَّذِي يُعْتِي مَعَ لَهُ يَتَذَكَّى وَمَعْ لِأَحَدٍ عَنْدَهُ مِنْ عِمَةٍ تُزَّى إِلَّا ابْتِغَى وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى وَلَا صَوْفَ يَرْضُوَى سورة دعا بسم اللہ الرحمن الرحيم وَالْضُحَا وَاللَّحِلِ دَعْسَجَا مَعْ وَالدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَعْقَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا صَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضُوَى اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعْوَاهَا وَوَجَدَكَ اَضْوَالًا فَحَدَاهَا وَوَجَدَكَ قَائِلًا فَعْنَا اَلَمْ يَتِيمًا فَلَا تَقْحَرَ وَمَصَائِلًا فَلَا تَنْحَرَ وَأَمَّا بِن عِمَتِ رَبِّكَ فَعْدِثِ پھر یہ سورتیں مکمل کر لیں پھر یہ سورتیں مکمل ہیں یعنی ان پر یہ ترجمہ ایک دفعہ پیش کر دوں پھر باقی سورتیں سورة البلد اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا دن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے لَا اُخْسِمُ بِحَادِ الْبَلَدِ خبردار میں اس شہر کی قسم کرتا ہوں وَأَنْتَ حِلُمْ بِحَادِ الْبَلَدِ جبکہ تُو اس شہر میں اترنے والا ہے ایک دن بریکٹ میں رکھا ہے انتہا حِلُمْ بِحَادِ الْبَلَدِ کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے اس میں تُو قیام پذیر ہے اور یہ دوسرا ترجمہ میں نے اختیار کیا ہے اس لیے کہ یہ پیشگوئی ہے اور حضرت مسلم عوض رضی اللہ عنہ کی نزدیک بھی یہ پیشگوئی آنے والے دن کے متعلق ہے جب تُو اس شہر میں اترے گا یعنی دوبارہ پھر حجرت کے بعد واپس اس شہر میں آئے گا اور لا اُخْسِموں میں جو قسم ہے وہ اسی طرف ہے اسی طرف اشارہ کر رہی ہے خبردار میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جبکہ تُو اس شہر میں بریکٹ ایک دن اترنے والا ہے والد وما ولد اور باپ کی اس نے اولاد پیدا کی یقین ہم نے انسان کو ایک مسلسل محنت میں پیدا کیا رہنے کے لئے بریکٹ میں رکھا ہوا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَلْ یقین ہم نے انسان کو ایک مسلسل محنت میں رہنے کے لئے پیدا کیا اَا يَحْسَبُ اللَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَادٌ کیا وہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی غلبہ نہ پاسکے گا يَقُولُ اَحْلَقْتُ مَحْلَ اللُّبَدَا وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اٹھا دیا اَا يَاصَبُ اللَّمْ يَرَهُ اَحَدٌ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کسی نے نہیں دیکھا اب اس کے اوپر کچھ تشریحی گرتبو ہو جائے خبردار میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جبکہ تو اس شہر میں ایک دن اترنے والا ہے یہ پیشگوئی تو بڑی واضح ہے اور اسی طریق پر بلکل واضح طور پر پوری بھی ہو چکی ہے آگے وہ والد وما ولد کیوں فرمایا گیا ہے پھر اور وہ والدین میں قسم اس باپ کی بھی کھائی آتی ہے ساتھی یہ واو عاطفہ ہوگی اور والدین میں پہلی قسم کی وجہ سے یہ جر آئی ہوئی ہے وہ ما ولد اور جو اس نے اولاد پیدا کی یا جو اس نے پیدا کیا اگر کہیں تو پیدا کیا ہمیں چونکہ خدا کی طرف زمیت جاتی بھی دندر آتی ہے اس لئے والد نے جو اولاد بھی پیدا کی اس کا کیا تعلق ہے پہلے مضمون سے سم صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ سرائلہ کاؤن کی ان کی وجہ سے آباد ہوا بہت دور کی سوجی ہے مگر رکھتا نہیں کہ یہ مراد ہو کیوں جی آج مبارک صاحب نے آپ سے پوچھیں بغیر آپ کی جگہ پہ قبضہ کر لی ہے دیر میں آئے تھے کیوں جی موینین اکرام سوری پیری بات تو قطیب ہو گئی نا ملکل واضح ہے کہ قسم ہے اس وقت کی جب تو دوبارہ اس شہر میں نازل ہوگا اسی شہر کو اگوار ٹھرائے گیا ہے جس میں تو نازل ہو جائے گا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ کیوں جی کسی کو اس کا آپس کا رشتہ سمجھ آ رہا ہے؟ ٹ ہم ٹ ہم ٹ ہم اپر میں ہمے سر اٹھا ہے ہم وہی تو پہرے بات ہو چکی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والد ہے پھر اس کا پہرے مزموم سے کیا تعلق ہوئے محبا صاحب ابو جہل جو تھا وہ اس کا بیٹا رضی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا ہوئے تھے رضی اللہ علیہ وسلم خلق میں انسانا فی قبد اور اس نے ابو جہل نے بڑا مال بھی لٹایا محنت بھی کی میں نے یہ بات بن نہیں رہی بات یہ ہے کہ پیشگوئی تو بڑی واضح ہو گئی وَوَالِدِمْ وَمَا وَلَدْ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبد اس میں ایک جاری مضمون ہے خدا تعالیٰ کی تقدیر کا کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو مشکت میں مبتلا کر دیا ہے مشکت میں رہنے کیلئے بنایا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکتیں پیش آئیں گی اور آئیں بعد میں وہ دکتیں پیش آنا آپ سے کوئی الگ سلوک نہیں تھا بلکہ بلکہ ہر باپ جو اولاد پیدا کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ مشکت میں رہنے کیلئے مسلسل ایک نسل کو پیدا کر رہا ہے اور وہ مشکت جو ہے وہ اس کی زندگی کا حصہ ہے اگر وہ مشکت خدا کی طرف جانے کیلئے ہو تو انسان خدا کو پا لیتا ہے اگر وہ مشکت دنیا کی زندگی میں ہو تو وہ مشکت ضائع ہو جاتی ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکت سے کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ آپ سے خدا تعالیٰ نے کوئی سوکناپے کا سلوک جس کو کہتے ہیں ایسا سلوک فرمایا ہے یہ تو ہر انسان کا مقدر ہے لیکن اس کی مشکت کام آئی اور جس مقصد کیلئے مشکت کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو روز روشن کی طرف پورا کر دیا مجھے تو یہ تعلق اس کا سمجھا رہا ہے اور اس تعلق میں آگے پھر ذکر چل پڑتا ہے ان لوگوں کا جو دھیروں مال خرچ کر دیتے ہیں مشکت میں اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کیلئے یا دکھاوے کی خاطر اور پھر بھی ان کو مقصد حاصل نہیں ہوتا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام تر خرچ اور تمام خدمت دین للہ تھی اس لئے آپ کی مشکت اور دوسرے دنیا داروں کی مشکت میں ایک فرق ہے اب عمومی طور پر انسان کا ذکر چل پڑے گا کیونکہ یہ مضمون اس طرف منتقل ہو گیا ہے اور پھر دوبارہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس پہلے مضمون کی طرف لوٹے گا تو اب ہم اس تعلق میں آگے بڑھتے ہیں کہ جب ایک دفعہ احراف ہوا ہے مضمون سے ایک وقتی اور کسی حکمت کی پیشہ نظر ہوا ہے تو اب قائدہ کلیہ کے طور پر انسان کی مشکت اسے کیا کیا دکھاتی ہے اور اس مشکت میں وہ کس حد تک ریاکاری سے کام لیتا ہے اور مشکت کا مقصد کیا ہے بخاہ دائمی اس کے سوا اور کوئی مشکت کا مقصد نہیں ہے سب کچھ خرچ کرتا ہے اولاد بھی تو اسی لئے پیدا کرتا ہے وہ والد ہیں وہ ما والد کہ وہ ایک دوام چاہتا ہے اور خرچ بھی دوام کی خاطر کرتا ہے آج بھی دنیا میں جتنی قومیں ہیں وہ تمام خرچ اپنے دوام کی خاطر کر رہی ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک دیکھنے والا ان کو دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ ان کی کوششیں اور ان کی اخراجات اور ساری جد و جہود اور بظاہر غربانیاں یہ سارے اپنے نفس کی بقا کے لیے ہیں اور اللہ ان کی نیتوں کو سمجھتے ہوئے ان کوئی کوششوں کو رد کر دے گا مگر جس کی بقا کی کوششیں اللہ کی خاطر ہیں اس کو باقی رکھے گا اور اس کا ابتدائی ثبوت یہ ہوگا کہ آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد میں کامیاب کرتے ہوئے اس شہر میں واپس لے گا جس میں سے بظاہر تم نے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا اس سارے مضمون کو ذہن نشین کرتے ہوئے اب اس کا اگلا تجمہ سنیں یہ دیکھیں یہی صاحب ہے آج کل کی قوم مقبلی کہتے ہیں ان پر کوئی غالبی نہیں آسکے گا کیوں وہ کہتا ہے میں نے دھیروں مال اٹھا دیا ہے اتنے اخراجات کیے ہیں اخراجات کیے ہیں کہ قومیں خریدنی ہیں ان کو غلام بنا لی ہے اپنا تو کون ہے جو ان کو پھر مٹا سکے کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں ولسانن اور زبان اور دو ہونٹ اب یہ جو دو آنکھیں نہیں بنائیں میں دیکھا نہیں کا جواب بھی ہے اور ان دیکھنے آنکھوں کے باوجود ان سے استفادہ نہیں کر سکتا ولسانن وشفتینہ اور زبان اور دو ہونٹ یہ بے مقصد نہیں دیئے تھے انسان اگر خود نہیں دیکھ سکتا تو پوچھ بھی دیتا ہے لیکن انہوں نے ان دونوں نعمتوں سے آنکھ اور زبان کی اور بولٹال کی نعمت سے استفادہ نہیں کیا آگے پھر اس کے لیے دو امکانات رکھے تھے ہم نے انسان کے لیے شروع سے یہی مضمون چل رہے ایک امکان تھا بلندیوں کی طرف روانہ ہونے کا ایک امکان تھا تنظر میں مبتلا ہو جانے کا تو خدا تعالی نے اس کے لیے دو رستے دو وادیاں مقرر فرمائی تھی ہدینہ النجدینے ہم نے اسے دو مرتفع راستوں کی طرف حضائت دی فلقتہم العقبہ پس وہ عقبہ پر نہیں چڑھا اب دو مرتفع راستے کون سے ہیں جن کی طرف حضائت دی اس کو یہ حل ہونا ضروری ہے یہاں دونوں راستے اوپر کے ہیں نیچے والا کوئی راستہ نہیں ہے وَلَقْتَحَمَ الْعَقْبَةَ اور عقبہ کی آگے تشریح ہے وہ پہلے دو راستوں کے بظاہر حوالے سے نہیں ہے یعنی ان دونوں میں سے ایک کچڑنے کو عقبہ نہیں فرمایا گیا یا فرمایا گیا ہے یہ ہے بحث دو راستوں کی طرف جو بلندی پر جانے والے تھے حضائت دی فَلَقْتَحَمَ الْعَقْبَةَ یہ جو میں نے دوسرا سوال اٹھایا ہے اسے اختیار کرنے سے یہ مضمون زیادہ آسانی سے سمجھا جائے گا اس کو دو بلندیوں کی طرف اس کی رہنمائی کی تھی ایک وہ بلندی جو خدا کی طرف لکے جاتی ہے ایک وہ بلندی جو بنی نو انسان کی خدمت سے نصیب ہوتی ہے پس خدا کی طرف جانے والی بلندی تو اس کو نصیب نہیں ہوئی لیکن بنی نو انسان کی خدمت کی ذریعے ہی وہ اس کے فیض کو پاسکتا تھا لیکن اس کی خدمت بھی نفس کی خدمت ہے اور دکھاوے کی خدمت ہے اس لیے وہ خدمت بھی چاہیے جتنا مال چاہے خرچ کر دے وہ ضائع ہو جائے گی اور اس سے کوئی فیضہ نہیں پہنچائے گی یعنی کسی بلندی کی راہ نہیں دکھائے گی یہ اگر مضمون اس طرح سمجھیں تو میرے خیال میں پھر آگے تو سلسل رہتا ہے اسی طرح ہم نے اسے دو بلند رستوں کی طرف مرتفع رستوں کی طرف حدیت دی تھی ایک ان معنوں میں ایک خدا کی طرف جانے کا رستہ دوسرا بنین و انسان کی سچی خدمت کا رستہ پس وہ آقبہ پر نہیں چڑھا وہ مشکل رستہ تھا جو وہ کون سے ہے آقبہ وہ ما ادراک اما آقبہ تجھے کیا سمجھائے کہ آقبہ کیا چیز ہے فق و رقبت گردن کا آزاد کرنا اب دیکھیں اس کا تعلق کتنا گہرہ اس مضمون سے ہے کہ مال تو تم خرچ کر رہے ہو گردنوں کو غلام بنانے کے لئے دنیا بھر میں ایڈز جاری ہیں اس لئے کہ تم غالب آجاؤ اور لوگوں قوموں کو خرید لو اور اصل جو بلندی کا رستہ ہے وہ تو گردنوں کو آزاد کرنا ہے نہ کہ گردنوں کو غلام بنانا تو اللہ تعالی نے بنین و انسان کی خدمت کے جو رستے بنائے تھے ان پر تو تم نہیں چڑھے تم نے تو اپنے مال کو ڈھیروں ڈھیر خرچ کر کے قوموں کو غلام بنانے کی خاطر استعمال کیا ہے فکر خوطن گردن کا آزاد کرنا او اتعامن فی یومن زی مسخوطن یا ایک عام فاقے بھارے دن میں کھانا کھلانا اب جب بھوک وسیع پیمانے پر قوموں پر حملہ آور ہوتی ہے ملکوں پر حملہ آور ہوتی ہے اس وقت جس کے دل میں سچی بنین و انسان کی ہمدردی ہے وہ ان کی فوری طور پر انداد کر کے بھوک مٹانے کی کوشش کہے گا مگر جن قوموں کو ذکر ہے ان قوموں کو حال یہ ہے کہ ایک لکیر کھینج جو جیوگرافیہ ہی وہ علاقے جو ان کی غلامی کی ایک کا توق پہننے کا انکار کرتے ہیں وہ بھوکیں مر جائیں تو ان کو کوئی پہنے نہیں اس لکیر سے دوسری طرف جو علاقے ان کی غلامی کے توق پہن لیتے ہیں ان کی بھوک مٹانے کے لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں وہاں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بنین و انسان کی خدمت کر رہے ہیں تو بنین و انسان کی خدمت کے وقت سیاسی برطری کو تسلیم کرنا تو کوئی فیکٹر نہیں کوئی مجب نہیں ہوا کرتا بنین و انسان کی خدمت تو اگر للہ نہیں تو خالصتاً انسانی ہمدردی میں تو ایسا بھی نہیں تھا جب بھی تم نے کھانے تقسیم کیے گردنوں کو آزاد کرنے کی خاطر نہیں یعنی یوں کہیں یہ اخوا کیا چیز ہے ایسے یتیم کو جو قرابت والا ہو کھانا کھلانا اب یتیم بے قرابت کی ہوں ان کو کھانا کھلائے جاتا ہے لیکن اگر قرابت والے ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ قریبیوں کا کام ہے وہ کھانا کھلائے اگر ادگید مالدار ہوں تو ان کے اقرباب مالدار ہوں تو عمومن یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ خود خیال رکھیں گے لیکن اگر صاحب حسیت ہونے کے باوجود وہ یتیموں کی پرورش سے آنکھیں پھیل لیں تو ایسے یتیم کی پرورش کرنا بھی اقوہ پر چڑھنے کے مترادف ہے جس کا کوئی دیکھنے والا کوئی والی نہ ہو پس وہ قومیں بھی مراد ہوں گی اس میں جو یتیم کی طرح ہیں جن کے مالدار جن کے صاحبی حسیت لوگ ان کے والی بنائے گئے تھے ان کا فرض تھا وہ ان سے شدمت کرتے مگر ان کو انہوں نے چھوڑ دیا او مسکین انزامت ربا یا ایسے مسکین کو جو خاک آلودہ ہو مسکین جو مٹی میں مل گیا ہو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کوئی ذرائع معاش باقی نہیں رہے اس میں یہ استطاعت ہی نہیں رہی کہ وہ کچھ کمائے ایسے مسکین کو اگر کھانا کر لائے جائے انہیں ایسا انتلام کیا جائے کہ پھر وہ باعزت روزی کما سکے تو یہ ہے رقبہ پر چڑھنا اقبہ پر چڑھنا اگر یہ ہوتا اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ جو بعد میں نتیجہ نکالا جا رہا ہے یہ ضرور ہونا تھا اگر بین و انسان کی کوئی سچی حمدردی کرے اور فاقوں کے وقت میں بین و انسان کی سچی حمدردی میں ان کی بھوک بٹانے کی کوشش کرے قطع نظر اس کے کہ ان کے سیاسی روابط قصے ہیں پھر اس کے نتیجے میں ایک اور بات ہوتی ہے اس کے نتیجے میں لازمان اس کو ایمان نصیب ہونا تھا پھر بلندی کا رستہ یہ ہے یا سیدھا خدا کی طرف جاؤ یا بنی نیچے اترو اور بنی نو انسان کی خدمت کی رستے سے اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور پھر صبر کی تلقین بھی کرو ان کو جن بیچاروں کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے اور اپنی غربت کے باوجود رحم کی بھی تلقین کرو اور ان کو تلقین کرو کہ تم بھی آگے رحم سے کام لو اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا وہ بائیں طرف والے ہیں علیہم نارم مصدتن ان پر لپکنے والی ایک آگ بند کی گئی ہے یہ مصدہ والی جو آگ ہے اس کا قرآن کریم کی ایک دوسری صورت میں ذکر موجود ہے اور وہ اٹومک آگ ہے تو اس دنیا میں ان لوگوں کے لیے ایٹمی عذاب مقدر ہوا ہے اور وہ آگ جو بند کی گئی ہے امد ممددہ وہ آگ ان پر لپکے گی اور ان کو بھزم کر دے گی یعنی اپنی بربادی کے سامان بھی خود ہی اتیار کرنے والے ہیں اور جب وقت آئے گا تو جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تاک میں بیٹھا ہوا ہے گھات میں بیٹھا ہوا ہے جب وقت آئے گا تو پھر یہ دھماکیں ہوں گے اور کوئی قوم کوئی دنیا کی طاقت ان کو بچانی سکے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الشمس اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے وَسْشَمْ سَوَدْوَاہَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہَا قسم ہے سورج کی اسے لیے پہنچتی تھی بنین و انسان تک روشنی وہی ہے مگر چاند کی وساطت سے چاند کی سطح سے منخص ہو کر وہ بنین و انسان کو پہنچے گی اس لیے قسم والا مضمون طریق اسی طرح جاری ہے یعنی زمانہ گواہ ہوگا یہ وقت گواہ ہوگا جب یہ واقعات بنماؤں گے قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہَا اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے گا وَالْنَحَارِ اِذَا جَلَاہَا اور دن کی جب وہ اس کو خوب روشن کر دے دن کی جب وہ اس کو خوب روشن کر دے یہاں سورج کی روشنی مراد یہ ہے کہ ایک دعا پھر اسلام کا سورج طلوع ہو جائے گا وہ چاند اس چاند کی روشنیں جو بنین و انسان کو کھینچے گی سورج کی طرف اس کے بعد پھر اسلام کے سورج کے طلوع ہونے کا دن آ جائے گا اور پھر وہ دن سب دنیا پر پھیل جائے گا یہ مراد مذہر آتی ہے اور دن کی جب وہ اس کو خوب روشن کر دے سورج کو روشن کر دے دن روشن نہیں کیا کرتا سورج دن کو روشن کیا کرتا ہے یہ محاورہ ہے طرز کلام ہے کہ دن کی جس دن میں سورج خوب روشن ہو چکا ہو تو ایک یہ بھی کلام کی طرز ہے کہ دن کی جب وہ سورج کی روشنی کو ظاہر کر دے خوب کی طرز سورج کی روشن کر دے سے مراد یہ ہے کہ نہیں کہ دن سے سورج روشنی پاتا ہے بلکہ دن سورج کی روشنی کو ظاہر کر دیتا ہے سب کو دکھائی دینے لگ جاتا ہے وہ سورج جو پہلے اندے تھے اور دیکھ نہیں سکتے تھے اور رات کی جب وہ اسے دھامپ لے اب یہ یہاں پہنچ کر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا چاند آیا پھر سورج طلوع ہو گیا پھر رات کی کی رات کیسی ہے جس نے اسے ڈھامپ لیا ہے ہم کونسی رات ہے اسلام جب آخری دفعہ دنیا میں طلوع ہو جائے گا تو کیا پھر اس کے بعد دوبارہ اس کا واپس ہونا مقدر ہے اور اس پر اندھیرہ چھا جانا کیا اس کی پشگوئی کی جاری ہے یا اور مراد ہے یہاں سب صاحب لٹ صاحب نہیں یہاں رات سے مراد یہ دجالیت کی رات ہے سورج تو روشن ہو چکا ہوگا دلائر کی روح سے ایسا روشن ہو چکا ہوگا کہ سب دنیا کو وہ سمجھ آ جانا چاہیے پھر لیکن دجالیت اپنی آخری کوشش ضرور کرے گی اور ترہ ترہ کے اندھیرے اس پر مسلط کرنے کی کوشش کرے گی حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی ذریعے جو اسلام کا سورج دوبارہ چڑھا ہے وہ اتنے قطع اور غالب دلائل کے ساتھ چڑھا ہے یعنی ان دلائل کو جو اسلام میں موجود تھے لیکن حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے ان کو خوب روشن کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا وضاحت کے ساتھ پیش کیا کہ ان کے لیے جواز کوئی نہیں رہا کہ اس سورج کا انکار کر سکیں لیکن بنین و انسان کو یہ بتانے کی خاطر کہ یہ سورج نہیں ہے یہ اندھیرہ ہے ان پر ترددات کے اور شکوک کے اندھیرے ڈال دیتے ہیں یہ وہ مضمون ہے جس کا آخری سورتوں میں ذکر ہے وہ وسوسے پیدا کرتے ہیں کہ ترہ ترہ کے ظلمات ترہ ترہ کی ظلمات ان پر پھینکتے ہیں اور یہ حسد کی برسے ہو رہا ہے سارا اور جب وہ حسد کریں گے اسلام سے تو یہ ثبوت ہوگا کہ اسلام ترقی میں آگئے پھر اسلام کے چلنے کی دن آئیں گے تو ان کی تمام تر کوششیں رات کو پھیلا دینے کی ہوں گی اور واقعاً رات پھیلی ہوئی دکھائی دے گی تو اس روشنی میں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے جس نے سب دنیا پر قبضہ کیا ہوا ہے اس روشنی کا تذہرہ کریں تو اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہر روشنی کے ساتھ ایک گندوہ بستا ہے ہر روشنی دہریت کی تعلیم دے رہی ہے ہر روشنی فسک و فجور کی تعلیم دے رہی ہے تمام اجازات اسی طرف رخ کی ہوئے ہیں اور خدا سے دوری اور اندھیرے پھیلانے کیلئے استعمال ہونے والی اجازات ہیں پس دوبارہ جو سور رات چلے گی یہ مراد نہیں کہ اسلام مٹ جائے گا اور رات چلے گی اسلام کو مٹانے کی خاطر ایک رات آئے گی جس نے ضرور پوری کوشش کرنی ہے وَاسْسَمَائِ وَمَا بَنَاهَا اور زمین کی اور جسے اس نے پیدا کی اور جیسے اس نے اسے پیدا بچھایا اسمان کے خدا کے مقابل پر ان کی کوششیں بکار جائیں گی اس لیے یہاں اب اسمان کی قسم کھائی جا رہی ہے اسمان گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا اور تم جو چاہو کر لو نہ مرادی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے تم اس سورج کا طلوع روک نہیں سکو گے وَاسْسَمَائِ وَمَا بَنَاهَا اور آسمان کی اور جیسے اس نے اسے بنایا وَالْعَرْدِ وَمَا تَحَاهَا تَحَاهَا اور زمین کی اور جیسے اس نے اسے پیدا اب زمین کے بچھانے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں اب اس کی تفصیل کا تو موقع نہیں پہلے میں گئی تو ابھیان کر چکا ہوں کس طرح زمین کو بچھانا سا بنایا جی ہے بچھایا وہ دکھایا ہے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا اور ہر جان کی اور جیسے اس نے اسے ٹھیک ٹھا کیا یہ ساری باتیں غور کے قابل ہیں انسان کو یوں ہی نہیں اپنے کمال تک پہنچا ہے اس کو ایک بنانے والے نے ٹھیک ٹھا کرنے والے نے ٹھیک ٹھا کیا ہے تو اس مقام تک پہنچا ہے جس پہ وہ اب فائض ہو کر خود خدای کا دعویدہ بن گیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا یہاں مراد ہے حالانکہ اللہ نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا اس کی فطرت میں وضیعت کر دی تھی یہ بات کن رہوں سے بچنا ہے اور کون سی چلنے والی رہیں ہیں پس اس کی بے تدالیوں اور اس کی پرہیزگاریوں کی تمیز کرنے کی صلاحیت کو اس کی فطرت میں وضیعت کیا الہمہا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا سے مراد ہے تدمیز کرنے کی صلاحیت کو اس کی فطرت میں وضیعت کیا الہام لفظی الہام مراد نہیں ہے بلکہ الہام کا استعمال قرآن کریم سے فطرت میں جو چیز اچ کی جاتی ہے جو فطرت میں چھاپ دی جاتی ہے اس کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے قَدْ أَفْلَهَا مَنْ ذَكَّاهَا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پروان چڑھایا کس چیز کو پروان چڑھایا تقویہا اپنے تقویہا کو پروان چڑھایا دو چیزیں دکھائیں تھی اس کو فجور اس کے اور اس کے تقویہ تو کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے تقویہ کو پروان چڑھایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں گار دیا تقویہ کو مٹی میں گارنا اور فجور میں مبتلا ہونا ایک ہی بات کے دو اظہار ہیں تو تقویہ کو مٹی میں گار ہوگے تو پھر فجور میں ہی مبتلا ہوگے اب پہلی قوموں کی مثال جیسا کہ قرآن کریم پر طریق ہے وہ پھر اب بیان کی جا رہی ہے یعنی مستقبل کی کے واقعات کے گواہ کے طور پر سابق میں ایسی قوموں سے خدا نے جو سلوک فرمایا تھا اس کا ذکر شیڑ رہا ہے شیڑ دیا جاتا ہے قَدْ بَا ثَمُودُ بِتَغْوَاحَا ثمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلا دیا یعنی یہ لوگ بھی سرکشی کی ویسے جھٹلائیں گے کیونکہ اپنی اوقات بھول کر بہت سرکش ہو گئے ہیں ان ترقیات کی بنا پر جو ان کو دنیاوی طور پر نصیب ہوئی ہیں قَدْ بَا ثَمُودُ بِتَغْوَاحَا اِذِنْ بَاثَا عَشْقَاحَا جب ان میں سے سب سے بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا تب اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے مشرف کا حق یاد رکھنا بریکٹ میں ہے اس زمانے سے کیا تعلق ہے اس پیشگوئی کا کہ زمانے میں ایسی کونسی باتیں ہوئی ہیں حضرت سولے کی اونٹنی وقف تھی رغام حق مشانے پر اور اس کی دیکھ بھال اس قوم پر تو نہیں تھی مگر اسی قوم سے اس کی معیشت کا حق تھا اسے ایک معیشت کا حق حاصل تھا جو حضرت سارے کی کوشتوں سے اس کو ملتا تھا مگر بھال اسی سرزمین سے ملتا تھا تو کوئی حق نہیں تھا ان کا کہ اس کو وہاں سے کار دیتے ہیں پس یہ اگر محدود دائرے میں دیکھیں تو پاکستان پر اس کا اس صورتحال کا اطلاق بڑا واضح اور قطیت کے ساتھ ہوتا ہے اور برے صغیر پر کلیہ تندی آئد ہوتا ہے کیونکہ ہندوستانیوں کے بھی طریقے ہیں کچھ اونٹنی کے کونچیں کاٹنے کے اور پاکستان کی بھی طریقے ہیں صورت بنگلہ دیش میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے یہ ساری قوم یہ اول قوم جس کی طرف حضرت مصیم علیہ السلام منصور ہو رہے تھے ان کی سب کی کوششیں یہی ہیں کہ کسی طرح اسلام کی تبلیغ کے ذرائع کٹ لیے جائیں ذرائع چھین لیے جائیں ان سے یا ذرائع پر ضرب لگائی جائیں یہ اونٹی کی کونچیں کاٹنے والا مضمون ہے فقذبو ہو فاخروہ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا کہا یہ جاتا ہے ازم باسا اشقاہا کہ وہ بدبخت جو اٹھا تھا اس اکیلے نے وہ کاٹنی تھی کونچیں اور واقعیتاً یہی بات ہے مگر ضمیر جمع کی پھیری جا رہی ہے سب کی طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم ساتھ ہو تو قوم کا وضبخت سردار وقام کیا کرتا ہے ورنہ اس کی مجال تھی اس کو بخصان پھنچاتا ساری قوم ساتھ تماشابین شامل تھی اس لیے جہاں سردار کا ذکر آنا ہے اس سے پہلے ان کی ان کا اس جلو میں ملوث ہونا ثابت کیا جا رہا ہے ان کے امع کے بغیر ان کے منشاہ کے بغیر ان کی نصرت کے بغیر جو زبان خاموش سے ان کو حاصل تھی سردار کو اگر وہ ایسا نہ کرتا تو پھر وہ خلاف بول کر ظاہر کر دیتے کیونکہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ویسے خاموش کھڑیوں کے تماشاں دیکھتے ہیں سردار اپنے ہاتھ میں وہ جھنڈا اٹھا لیتا ہے مخالفت کا جیسے کہ اس قوم کے سب سے وضبخت انسان نے اٹھایا تھا مگر وہ جانتا ہے کہ ساری قوم اس کے ساتھ ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو یہی قوم جو اس وقت اس کی حق میں نارے لگا رہی ہے اس کو مردود کی طرح چھوڑ دے گی اور اس کی مخالفت میں نارے لگائے گی اسی اللہ تعالی جو انسانی فطرت کا نباز ہے جانتا ہے کہ یہ ساری قوم کا جرم ہوا کرتا ہے ایک سردار کا جرم نہیں ہوا کرتا اور قوم کا جرم ہی ایک سردار پیدا کرتا ہے یعنی سردار اپنے وقت کی پیداوار ہے اور وقت بگڑا ہوا ہو تو ایک بگڑا ہوا سردار پیدا ہوا فَقَالَهُمْ رَسُولُ الْنَاقَلْ فَقَذَّبُوهُ فَاخَرُوهَا فَدَمْدَمْ آلَيْمْ رَبَّهُمْ فَذَمْبَهِمْ فَسَوَّهَا اب دیکھیں قَذَّبُوهُوہُ ہے انہوں نے اس کو جھٹلا دیا فَاخَرُوهَا ان سب نے گویا کونچیں کاٹی ہیں ایک سردار نے فَدَّمْدَمْ آلَيْمْ رَبَّهُمْ اس صورت میں بھی پہلے بھی حوالہ ہے ہم آغاز بھی کرتے ہیں اور پھر دھراتے بھی ہیں وہاں بھی ایک دفعہ دھرانا مراد نہیں بلکہ ایک تسلسل مراد ہے ہم جب شروع کر دیں گے پکڑ تو رکیں گے نہیں جب تک ہر اگلی پکڑ پیرے سے زیادہ سخت نہ ہوتی چلی جائے گی اور اتنی سخت پکڑ ہوگی اپنے تسلسل کے لحاظ سے اور ہر آنے والی پکڑ کا پہلے سے زیادہ سخت ہونا بالآخر اس قوم کو توہا برباد کر دے گا یہ پیشگوئی ہے جو محدود علاقوں میں بھی پوری ہو رہی ہے اور وسیع علاقوں میں بھی پوری ہوگی یعنی یہ خیال نہ کریں صرف کہ پاکستان بمگرد دیش ان علاقوں میں صرف ہونے والی ہے یہ جو خدا بننے والی قومیں ہیں ان سے بھی یہ سلوک لازمان ہوگا اور ان کو پکڑنے میں اللہ تعالیٰ ان کی تاک میں بیٹھا ہوگا ہے پس ساری دنیا کے متعلق یہ پیشگوئی ہے میں نے مثال کے طور پر بات کھولنے کے لیے آپ کو ان علاقوں کی بات سمجھائی جن کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن دنیا بھر میں عملاً یہ اشقاہ ہوا اشقاہ اس کا بدبخت لیڈر ان کا اٹھ کھڑا ہوا ہے اور خدا کے خلاف ہر کوشش کر رہا ہے اور ذرائع بند کر رہا ہے تبلیغ اسلام کے اور کوشش کر رہا ہے کہ ہر جگہ اسلام کی تبلیغ کی راہ میں روک بن جائے اور وہ اندھیرے واری بات آپ پھر یاد رکھ لیں یہ ہاں آ کر یہ چیزیں مل جاتی ہیں پھر ان پر بھی لازمان پی بپی ضربیں لگنے والی ہیں وَلَا يَخَافُ اُخْبَاهَا جبکہ وہ اس کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا تھا وَلَا يَخَافُ اُخْبَاهَا اللہ تعالیٰ کو انسان کے بد انجام فکر نہیں تو اس سے پسند بھی تو نہیں کرتا کہ انسان بد انجام کو پہنچے تو یہ بدبخت ایسے مقام پر پہنچ گئے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے بد انجام کی پرواہ نہیں کر رہا تھا کہ پھر جو کچھ ان سے ہونا ہے ہو جائے کیونکہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہا کہ ان کو مٹا دیا جائے اور کہانییں بنا دیا جائے سورہ اللیل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے واللیل اضا یخشا قسم ہے رات کی جب وہ ڈھام پلے والنہار اضا تجلہ اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے اب دیکھیں تسلسل مضمون بلکل واضح ہے اسی جب چلنا ہے رات اور دن کی جد و جہد کی تشریح پہلی آیات میں گزر چکی ہے اسے یہاں دورانے کی ضرورت نہیں والنہار اضا تجلہ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ رات تو ڈھام پلے گی مگر دن جو روشن ہو کر رہے گا والنہار اضا تجلہ اور دن کی جب وہ ضرور روشن ہو کر رہے گا اس کی کوشنوں کی وجہ سے دب نہیں سکے گا وَمَا خَلَقَ ذَكَرَ وَالْعُنفَى اور اس کی جو اس نے نر اور مادہ پیدا کیے اس کی یعنی اس کے اس فعل کی اس سے مراد خدا نہیں ہے تو ظاہر یہ شعب پڑھ سکتا ہے کہ اس وَمَا خَلَقَ ذَكَرَا وَمَا تو اللہ کی طرف جائے نہیں سکتی زمین اور اس کی جو اس نے نر اور مادہ پیدا کیے اس کی اس پیدائش کی غصر ہے جوڑا جو بنایا ہے اِنَّ سَائِيَكُمْ لَشَتَّى تمہاری کوششیں یقیناً الگ الگ ہیں یہاں جوڑے کا ذکر فرمایا ہے ذَكَرَا وَالْعُنْسَى یہ بیچ میں اگر وَفَرْضِ مَحَالِ اسے نہ پڑھیں تو وَنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا اِنَّ سَائِيَكُمْ لَشَتَّى اس جملہ مُتَرِضَى کے بغیر بھی ایک جاری مضمون کی طور پر پڑھا جا سکتا تھا تو بیچ میں یہ جوڑے جوڑے کی بات کیوں فرمائی ہے سمجھے امام صاحب اب بتائیں اثر انداز ہونے والی اور متہت کونوں کی طرف اثر انداز ہونے والی اور متہت کونوں کی طرف ان کی طرف اشارہ ہے انہ سائیہ کم لشتا پھر فاما من آتا والتخا دو جنین کا اشارہ رات اور دن بھی ایک جوڑا تو ہیں یہ اور رات اور دن کی جو وہمی جدو جہد ہے اس کے نتیجے میں کچھ پیدا ہونا ہے اور ایک تو یہ اشارہ اس طرف ہو سکتا تھا یعنی ہو سکتا ہے امکانی طور پر یعنی اس کو اگر رات اور دن کو ایک جوڑا سمجھ لیا جائے اور جوڑا تو ہے ہی لیکن اس کی جو وہمی جدو جہد ہے اس کے نتیجے میں جو چیز ظہور پذیر ہو اس طرف اشارہ ہو تو یہ بیچ کا یہ جملہ محتضی اس تعلق میں ایک معنی دے گا دوسرے اللہ تعالی نے جو انسان کو مرد اور عورت بنایا ہے ایک مقصد کی خاطر بنایا ہے بے مقصد اور باطل کی طور پر نہیں لیکن ذکر اور انسا دراصل یہ ساری زندگی انسانی زندگی ہے بلکہ ہیوانی زندگی پر بھی ثابت آنے والی ایک بیان ہے جس کا تعلق ساری زندگی سے ہے صرف انسان سے نہیں اتنی لمبی جدو جہود ہے ترقی کی طرف جس کا آغاز ذکر اور انسا سے ہوتا ہے تو یہ لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کیا کہ یہ ساری چیزیں بیکار تھیں اللہ تعالی نے یوں ہی جوڑے بنا دیئے ذکر اور انسا پیدا کیے کوئی مقصد بنا چاہیے اور عمر واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ ارتقاد از خود ہوا ہوتا تو جوڑا پیدا ہونے کی ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ زندگی آغازی میں بغیر کس جوڑے کے از خود میں شونما پا رہی تھی تو جوڑا پیدا کرنے میں تو بہت گہری حکمتیں ملوث ہو جاتی ہیں بہت گہرے یہ سنتی راز ہیں جن کا علم ہونا اور ان کا آپس میں جوڑ ہونا یہ ایک ایسا گہرہ مضمون ہے جس کی تفصیل یہاں بیان نہیں کی جا سکتی مگر اس پر غور کی طرف اشارہ اس آیت میں موجود ہے کم سکر اتنا تو غور کر لو کہ زکر اور انسا کی پیدائش میں بہت گہری حکمتیں ہیں اور وہ ساری حکمتیں اللہ کی طرف اگلی اٹھا رہی ہیں ایک خالق کا تقاضہ کر رہی ہیں اور اسی خالق کو بھلا کر دنیا میں اب دو گروہ ہو چکے ہیں جن کی کوششیں لگ لگے ہیں اما من آتا والتقا ایک وہ گروہ ہے جس نے راہ حق میں دیا اور تقوی اختیار کیا وصدقہ بالحسنہ اور بہترین نیکی کی تصدیق کی بہترین نیکی کی تصدیق کی سے مراد یہ ہے کہ اس کو بدلائل ثابت کیا کہ بہترین نیکی یہ ہے اور اس کی تشیر کی اور اس کی تائید میں کھڑا ہو گیا سارے معانی صدقہ کے اندر آ جاتے ہیں تو وہی مضمون جو پہلے چلا ہوا تھا فق و رقبہ وغیرہ اور مال کا خرچ کرنا یہ باقاعدہ یہ سورج بھی اسی تسلسل میں ایک آگے بڑھا ہوا بیان ہے پس فاما من آتا والتقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سارے کاروبار کے بعد رات اور دن کی جد و جہد میں اللہ دن کو رات سے مغلوب ہونے دے یہ نہیں ہوگا وہ دن کا مظہر وہ ہے جو کچھ دیتا ہے رائے خدا میں دیتا ہے اور اس سے ڈرتے ہوئے دیتا ہے اس کے تقویٰ کے نتیجے میں دیتا ہے صدقہ بالحسنہ اور بہترین نیکی کی تصدیق کرتا ہے جن معنوں میں میں نے بیان کیا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے عمل سے تصدیق سب سے آلہ تصدیق ہے اور پھر اس کو سپورٹ کرتا ہے اپنے بیانات میں اور سمجھاتا ہے بنی نو انسان کو کہ سچی اور آلہ نیکی کیا ہے فَسَنُوِسِّرْهُ لِلْجُسْرَا تو ہم اسے ضرور کشادگی عطا کریں گے وہ سکڑے گا نہیں اس کی زمین پھیلنے والی ہے اس کا پیغام پھیلنے والا ہے اسے سکڑنے کی ہر کوشش ناکام کر دی جائے گی وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغْنَا غریب قوموں کا خون بھی نجھوڑ لیتی ہیں اور حقیقت میں بخل سے کام لیتی ہیں جو کچھ مظاہر مدد کے نام پر دیتی ہیں اس پہ سود کی شرطیں ایسی ہوتی ہیں کہ مدد چھوڑ کے ان سارے ملکوں کی سرزمینیں ان کے بینکوں کی گروی ہو جاتی ہیں تو مالِ لوبت کو خرچ کرنا دراصل بخل کا انہوں نے دوسرا نام رکھا ہوا ہے مال کو راہ میں حلکان کرنا گو ہے کہ لوگوں کی خاطر یہ دھوکہ بازی ہے مال حلکان نہیں بلکہ ان کے بخل کا ایک اور اظہار ہے اس مال کے ذریعے جو بظاہر حلاق کر رہے ہیں یہ اور بھی زیادہ پیسے نہ جوڑتے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَسْتَغْنَا اور بے پروائی کی اسے مرادی ہے اس بات سے بے نیاز ہو گیا کہ وہ کیا حرکت کر رہا ہے اس کا کہہ نتیجہ نکلنے والا ہے اور ان قوموں کے مال سے بھی بے نیاز ہو گیا جو غریب اور مفروغ الحال قومیں تھیں ان کی دکھوں اور ان کی تکلیفوں سے بے نیاز ہو گیا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَا اور بہترین نیکی کی تکذیب کی اسلام نے بہترین نیکی کو جس طرح کھول کر پیش کیا ہے نوع انسان کی ضرورت پر خرچ کرنا اگر قرضہ دینا ہے تو قرضی حسنہ دینا اور ممکن ہو تو اس میں طاقت نہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا اور اس سے بڑھ کر اپنے مالکوں پر خرچ کرنا اور مطالبت مطالبے کے طور پر کچھ نہ ماننا اللہ کی رضا کی خاطر حصہ کرنا یہ ساری بہترین نیکی ہے ان تمام نیکی کی بہترین قسموں کی یہ قومیں تکذیب کر رہے ہیں جو اسلام کی دشمن ہیں جو بھی ہیں ان کی اندر جو اسلام کی دشمن نہیں ہیں وہ تکذیب نہیں کرتے اس لیے ایک قائدہ کلیہ کے طور پر سب کو ملزم نہیں کیا جا سکتا لیکن عمومی طور پر یہی ہو رہا ہے کہ قومیں اس طرح ہی ہیں ان کا مزاج سرداری کی صورت میں جو ظاہر ہوا ہے سیاسی سرداری کی صورت میں وہ بالکل یہی ہے ان کے اندر چھوٹے چھوٹے اس سسنا کے جزیرے بنے ہوئے ہیں اس لیے وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ان کو بھی متحم کیا جا رہا ہے پچھان یہ ہے وہ بہترین نیکی کی تذیب نہیں کرتے بہترین نیکی کو فروق دین کی کوشش کرتے ہیں اور انگلیستان میں بھی ایسی بہت سی تنظیمیں ہیں جو افریقہ میں یا دوسرے ایسے ممالک میں اس رنگ میں خرچ کرتی ہیں اور خرچ کے لیے پیسے اکٹھے کرتی ہیں کہ وہ صرف ان کا بھیجا ہوا دانا کھانے کہ محتاج ہی نہ رہے ہیں ہمیشہ ان کا بھیجا ہوا پانی پینے کا محتاج نہ رہے ہیں بلکہ خود پانی نکالنے کی توفیق ان کو نصیب ہو جائے خود دانے کاشت کرنے اور ان کو اگا کر اپنے پیٹ بھرنے کی توفیق نصیب ہو جائے اس کیلئے کوشش کر رہا ہے اس کو تو اسلام رد نہیں کرتا یہ اسلام کی ان کوششوں کے رد نہیں کرتے یہ صدقہ بالحسنہ میں آ جاتے ہیں پس ان کا استثناء از خود ہے جو بھی حسنہ کی تصدیق کرتا ہے اس کو خدا تلہ مغضوب علیہم بتائی نہیں سکتا وما یغنی انہو ہاں وقذبہ بالحسنہ فرسنویسرہ لیسرہ لیسرہ ہم اسے ضرور تنگی میں ڈال دیں گے وما یغنی انہو مالوہو اذا تردہ اور اس کا مال جب تباہ ہو جائے گا تو اس کے کسی کام نہ آئے گا اب وقت ہو گیا ٹھیک ہے جی اب یہاں سے اب انشاءاللہ نوٹ کر لینا شروع کر دیں گے وقت دعا کی بھی درابط ہوگی مگر آپ تو دوبارہ ہوگی اگلے ہفتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی